طلوع اسلام دوسروں کی زیادتی ان کا استبداد ان کے مظالم ان کی روک فام ہے وَاللَّهُ اَشَدُّ بَاصُمْ وَاَشَدُّ تَنْقِيلًا یاد رکھو اس نظام میں جو خدا کے ان قوانین کے تابع تم متعین متشکل کروگے اس میں بڑی قوت آئے گی ساہے کے لیے قوت آئے گی انسانیت کو کچل دینے کے لیے دوسروں کو غلام بنا دینے کے لیے ایک لفظ ہے اَشَدُّ تَنْقِيلًا یہ جو تنقیلہ ہے یہ نکال جسے ہم کہتے ہیں وہ حربی زبان کا نکلہ اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو سرکش ہو جائے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال کے اس کو روک دینا یہ صرف روک دینے کے لیے ہے سرکش قوتیں ظالم مصطبت قوتیں ان کو ان کی سرکشی اور دست برازی سے روکنے کے لیے اَشَدُّ تَنْقِيلًا جنگ کا مقصد یہ ہو گیا اور یہی وجہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ جنگ میں جس مقام سے بھی دشمن تم سے صلح کے متعلق کہے تم پوراً صلح کو تسلیم کر لکنے اس لیے کہ مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے نہ تو جو الارض مقصد تھا کہ تم نے کسی دوسروں کی مملکت چھین نہیں ہے نہ کسی کی آزادی کو سلب کرنا تھا نہ یہاں کہیں لوت مار کرنی ہے مقصد تو سارا یہ ہے کہ یہ جو زیادتییں کر رہے ہیں مظلوم انسانیت پر اپنی ان زیادتیوں سے رک جائیں یوں ہی یہ رک جائیں بس تمہارا مقصد پورا ہو گیا اشد و تنقیلہ سرکش تو اس کی سرکشی سے روپنے کے لیے خدا کی قوت کام میں علائی جائے یہ ہوئی سی صدیر اللہ قطاع یہ تو ہوئی تمہاری جماعت اسے تو تمہارے ساتھ چلنا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا جان اور مال بیج کر خدا کے ہاتھوں اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں قرآن نے دوسرے مقام پہ وہ کہا ہے کہ تعاونوا على البرد والتقوى ولا تعاونوا على الاسن والعدوان ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں عام ترجمہ برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو اب یہ جو چیز ہے کہ کوئی بھی اگر اچھے کام کے لیے اٹھے اور اچھا کام جو ہے وہ انفرادی طور پر یا عام میار کے مطابق نہیں اس کے لیے قرآن نے میار خود دے دیئے کہ بر اور تقوی کیا ہوتا ہے ان کاموں میں تعاون کرنا دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا اسی طرح سے وہ اگر جماعت مومنین کسی اچھے کام کے لیے اٹھتی ہے اس میں وہ انوائٹ کرتا ہے کہ کوئی اگر اس کا ساتھ دینا چاہے تو آؤ ساتھ دو یہ جو ہے کسی کا اچھے کام میں دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا اب یہ دیکھتے ہیں ٹکڑے کیسے امدہ آ رہے ہیں تیریکٹ ریسپونسیبیلیٹی اس پر براسی اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی نشونما کی ذمہ داری اس پر اور اس کے بعد پھر یہ اچھا کام اگر ہے اور کوئی اس میں ساتھ دینا چاہتا ہے تمہارا تو ٹھیک ہے بڑی عجیب تھی آپ کو معلوم ہے کہ شفاعت کے معنی قرآن کریم کی روح سے عربی زبان کی روح سے دو کسی کا ساتھی بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں کسی کا حمایتی بن کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے اس کی حمایت کرنا کس کے معنی ہیں شفا کے معنی ہیں ایک سے دو ہو جانے اگر وہ تنہا ہے کسی معاملے میں اور معاملہ ہو وہ اچھا نیکی کا در اور تقویٰ کا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا والا جو ہے قرآن کہتا ہے کہ جو اچھے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس اچھے کام کا جو نتیجہ ہے اس میں عمل جو ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہو جانے ہر چند انیسیئٹیو اس میں کسی دوسرے نے لیا تھا پہل دوسرے نے کی تھی پروگرام اسی کا تھا لیکن اس پروگرام میں اگر کوئی دوسرا بھی شریف ہو گیا ہے اور اس نے آ کر تعاون کیا ہے امداد کی ہے تو اس اچھے کام کے نتیجے میں وہ بھی شریف ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر تخریب کے کام میں کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے خواب پہل کسی اور نہیں کیوں نہ کی ہو تو اس کا جو تباہ کن نتیجہ ہے اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا وہ بھی برابر کا شریف ہو جائے گا ہے بیٹمنٹ جسے کہتے ہیں جرم کی ایک تو جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو جرم میں اس کا ساتھ دیتا ہے یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے بجائے سے قرآن کریم نے یہاں آپ دیکھئے کس طرح ایک عالم دیر اصول بیان کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی انسانیت کی سوز و فلاح کے لیے کوئی اچھا کام ہوتا ہو ان کے ساتھ دھرا ہو جانا چاہیے لیکن جہاں بھی کوئی انسانیت کے خلاف کام ہوتا ہو ان کی تائید کبھی نہیں کرنی چاہیے اس کی تو مخالفت کرنی چاہیے یہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں شفاعت کے لیے سفارش کا بھی ایک لفظ آیا ہے سفارش ہمارے ہاں غلط معنوں میں استعمال ہو گیا بات تو یہی ہے کہ حق کے اوپر ایک شخص ہے تنہا ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا یہ شفاعت ہے اور یہ چیز جو ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص مظلوم ہے فلواقعہ اس پر ظلم ہو رہا ہے جس کے ہاں سے اس کا فیصلہ ہونا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ فلواقعہ مظلوم ہے آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ وہ مظلوم ہے اسے اس کے متعلق اطلاع دے دینا کہ یہ شخص مظلوم ہے اور اس کے لیے یہ ثبوت ہے یہ دلیل ہے یہ چیز بھی شفاعت ہے اس کی یہ شفاعت حسنہ ہے کسی طریق سے بھی اس کے ساتھ اگر آپ مظلوم کے اور جو تنہا ہے جو مدد کا موتا جائے آپ کھڑے ہو جائیں گے جس زمن میں بھی آپ اس کی مدد کریں گے یہ اس کی شفاعت کہنائے گی قرآن کہتا ہے کہ اس میں اس کا بھی حصہ جو ساتھ دیتا ہے کسی چیز عام ترجمے میں آپ اس لفظ مقیتہ کے معنی دیکھیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے قابو رکھتا ہے کچھ بات جشتی ہوئی نہیں ہے کہ یہاں قدرت اور طاقت کا تو سوال ہے نہیں مقیت جو ہے یہ اصل میں یہ قوت جو لفظ ہے قوت نہیں بلکہ قوت قوت کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی نشو نمع کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ غذا بہم پہنچا وہ اس غذا کو کہتے ہیں یہ یہ جو چیز ہے کہ نشو نمع کے لیے خدا کا قانون غذا بہم پہنچاتا ہے بڑی جہری تھی اور آپ دیکھئے کہ اس میں ساتھ دینے والا بھی اس طرح اس آخری انجام میں جو چیز ملتی ہے اس کے حصے دار بن جاتا ہے بیج زمین میں آپ دو دیتے ہیں بیج کے اندر کچھ چھوڑی سی صلاحیت ہوتی ہے اس بیج کو آپ میز کی اوپر رکھ چھوڑیے قیامت تک رکھ چھوڑیے اس کی صلاحیتیں نہیں اوبرتیں اس کی صلاحیتوں کی نشو نمع کے لیے اسے تعاون کی ضرورت ہے دیز کو مٹی میں ڈالتے ہیں مٹی اسے تعاون کرتی ہے اپنے سالس اپنے منرل وہ اس کے اندر جذب کرتی ہے پانی اس کو رتوبت دیتا ہے نمی دیتا ہے سیجن دیتا ہے ان کے باہمی تعاون سے وہ بیج جو ہے اس کی صلاحیتوں کی نشو نمع ہو رہی سورج کی حرارت اس کو اور تفریت دے رہی یہ ساری چیزیں یہ اس بیج کی شفاعت کر رہی ہیں اصل میں تو اس بیج کی صلاحیتوں کی نشو نمع ہو رہی ہے یہ مٹی اور پانی اور سورج کی حرارت اور ہوا جو ہے یہ ان کا تو کچھ نہیں اس میں یہ تو اس بیج کو ایک درخت بنانے کے لیے اس کی شفاعت ساتھ کر رہی ہیں لیکن جب یہ قودہ بڑھے گا انگور کی بیل ہے اس میں جب پھال آئے گا انگور کے سوشیں لٹکیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ان سوشوں میں اس بیج کی اندر جو سلاحیت یہ تھی وہ بھی ہیں اور یہ جو مٹی اور پانی اور حرارت تھی یہ بھی تو انگور بن گئی ہوئی ہے انگور کی جتنی قیمت ہے اس میں ان سب کا حصہ برابر گیا جتنا جتنا ان میں سے کسی نے کنٹری بیوٹ کیا ہے اتنا اتنا حصہ ان کا اس کے اندر موجود ہے یہ ہے وہ چیز کے جو آپ اس تعمیری کام میں جو بھی شفاعت کرتا ہے دوسرے کا ساتھ دیتا ہے اس کا جذب بنتا ہے اصل میں تو نشون ماہ اس مقصد کی ہو رہی ہوتی ہے جس کا ساتھ یہ دے رہا ہے لیکن جب اس کا وہ پھمرت نکلتا ہے پھلت نکلتا ہے نتیجہ اس کا برامد ہوتا ہے اس میں یہ برابر سے شریف ہوتی ہے مٹی بھی انگور بن گئی ہوئی ہوئی یہ پانی بھی انگور بن گئی ہوئی یہ شرینیاں اس کے اندر یہ لطافتیں اس کے اندر بڑی قوت بھی اس کے اندر منرلز کی ہوئی ہیں یہ خالی اس بیل کی صلاحیت نہیں ہوتی اس بیل کی صلاحیت کو نشون ماہ دینے کے لیے ان باقی اجزاء نے جو تعاون کیا ہے جو شفاعت کی ہے قرآن کا ہی لفظ شفن اللہ ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ شفاعت کی ہے اس شفاعت میں آپ دیکھئے کہ انگور کی جو قیمت ہے اس مٹی کی بھی وہی قیمت ہوگئی اس پانی کی بھی وہ قیمت ہوگئی حتی کہ اس پانی کی بھی وہ قیمت ہوگی جو انگور کی قیمت ہے اگر وہ پانچ روپے سیر بک رہا ہے تو یہ مٹی بھی تو اس میں پانچ روپے سیر بک رہی ہے کسی اچھے کے ساتھ لگنے سے انسان خود اچھا ہو اور ساتھ لگنا اس طرح کہ اس کا جذب بن جائے انسان پھر تو تا کسنگ ہوئے بادظیم من بیگرم من سو بیگرم جو قیمت اس اصل کی پڑھتی ہے وہ قیمت کسی بھی پڑھ رہی ہے جو اس کا جذب بن جائے یہ ہے میں یشبہ شفاتن حسنتن یکن لہو نصیبن لہو کیا بات ہے یہ کن لہو نصیبن منہ یہ اس کا حصہ حصہ ملتا ہے یہ عجیب لفظ ہے نصیبن منہ وہ جتنے میں وہ امور لکھتا ہے اتنی ہی قیمت مٹی کی پڑھ رہی ہے اتنی ہی قیمت خات کی پڑھ رہی ہے اتنی قیمت پانی کی پڑھ رہی ہے یہاں پہنچ کے وہ بیج یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں صاحب اصل تو میں تھا حقیقت میں اس میں سے نائنٹی پرسنٹ تو مجھے ملنا چاہیے چار روپے سے میرے قیمت ہونی چاہیے اور ایک روپے یہ باقی باندھنے آپ نے یہاں دون نہیں دون نہیں سوال نہیں ہے یہ ہے تعاون تعاون کی بجائے یہاں قرآن نے جو جشہ کا لفظ صفات کا راہ تعاون سے ایک قدم آگے چلی جاتی ہے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ سوری ذمہ داریاں لے باہوں میں باہیں ڈال کے پسلے تصبرو و سابرو و رابطو قرآن نے جو کہا ہے باہوں میں باہیں ڈال کے ذریعہ بنتا چلا جائے یہ ہے وہ نظام جو قرآن تجیز کرتا ہے عزیزانِ ما تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نظام میں آکے تیری سرکار میں تہنچے تو سبھی ایک ہوئے یہاں تو مٹی بھی خوش آئے اندور میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی اچھے نظام کے ساتھ تو لگو پھر دیکھو کہ پھر یہ جو پتھر کے ٹکڑے ہیں ان کی قیمتیں بھی کتی لالوں گوھر جاتی ہو جاتی ہے اور اگر وہ نظام غلط ہے وہی مٹی وہی پانی وہی ہوا وہی سورج کی روشنی وہ بول کے بھی اس کے ساتھ کی پکلتی ہے کانٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے بے سمر رہ جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ انسانیت کی تعمیر کے لیے جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے اس کا ساتھ دو اور اگر تم اس میں انیسیئیٹیو لے کے اٹھتے ہو اور قرآن کہتا یہ ہے کہ اصطابقون اللہ انیسیئیٹیو جماعت مومنین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تعمیر انسانیت کے پروگراموں کا اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے ساتھ لگتا ہے جو بھی اس کا جذب بنتا ہے پھر وہ اس میں تیز کہیں اصطادار ہوتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْن مُقِيطَ یہ لفظ مقیط میں نے کہا تھا دیکھئے کیا بات ہوگی کہ یہ جو سمانِ نشون ماہ ہے یہ غذا دینا جو ہے یہ ان سب کو بھی ملتی ہے جو ساتھ دے رہا ہے اس کے حالانکہ مٹی کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایک بیڑ بن جاتی ایک بیل بن جاتی پانی میں یہ نہیں تھی ہوا میں اور روشی میں یہ نہیں تھی بیڑ کی اندر یہ صلاحیت تھی لیکن جب یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ شفاعتِ اثنہ میں اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ایک حضا ملتی تھی گئی سمانِ نشون ماہ ملتا جا گیا اور سارے یہ مل کے خوشہ انگور بن گئے قَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْن مُسِیطَ خدا کا قانون یوں سمانِ نشون ماہ عطا کر دیتا ہے ہر شئے